سب مر گئے میرے اللہ کہے گا اب سنو من کان لی شریک انفلی اتھ کوئی ہے میرا شریک تو آؤ بھئی میرے سامنے کوئی ہے میرا شریک تو آؤ پھر دوبارہ آواز آئی من کان لی شریک انفلی اتھ بھول 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 کوئی میرا شریک ہے تو آؤ پھر تیسری آواز من کان لی شریک انفلی اتھ تو اللہ زمین آسمان کو مٹھی میں لے گا اور ایک چھٹکا دے گا وہ کہے گا ان الملک میں ہوں شنن شاہ الملک للہ میں ہوں بادشاہ اللہم مالک الملک توت الملک منتشاہ پھر دوسرا چھٹکا دے گا پھر کہے گا میں ہوں قدوس سلام سلامتی بار مومن امن دینے بار پھر اللہ تیسرا چھٹکا دے گا پھر کہے گا الالمہیم العزیز الجبار المتکبر میں ہوں چھا جانے والا میں ہوں عزتوں والا میں ہوں جبروت والا میں ہوں تکبر والا اے بچوں تکبر سے بچنا کبھی اڑی مار کے نہ چلنا کبھی گردن ٹیڑی کر کے نہ چلنا کبھی اہدوں سے فیکٹریوں بگنوں سے دھوکے نہ کھانا شیطان نے زنا نہیں کیا تھا شراب نہیں بھی تھی جوانی کھیلا تھا تکبر کیا تھا تکبر انا خیر منہ میں اس سے بہتر ہوں امنٹی میں آکھ جب کوئی انسان تکبر کرتا ہے تو اللہ کی نظر میں کتے اور خنزیر سے نیچے چھگا جاتا ہے اور جب کوئی آدمی بچتا ہے اللہ اٹھا کے عرشہ تک پہنچا دیتا ہے ہاں پھر کہے گا این الملوک پالشاہ کی دریں پھر لگائے گا این الجبارم وہ ظالم کی دریں کھوکڑیوں کے منار بنانے والے سکندر تیمور چنگیز کدھر ہیں این المتکبرون تکبر کرنے والے کہاں ہیں پھر اللہ کہے گا لمن الملک آج کس کی بادشاہی ہے کون بادشاہ ہے کوئی ہے یہ جواب دے تو کہے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْمَا اور آج کلِ اللہ کی بادشاہی ہے میرے عزیزو اس دنیا کو اللہ نے مٹھا کے پھر بنانا ہے پھر سنو اب اللہ کہے گا ہائے اِنِّي بَدَقْتُ بِالْدُنْيَا وَلَمْ تَقُنْ شَيْعَا فَاَنَا الَّذِي وَعِيدُهَا سنو اے کائنات انسان تو بڑے بڑے روحیں بے ہوش روح نہیں مرتی شفت ہوگی ہے بدن مرتا ہے لیکن جب قیامت کا تھماکہ ہوگا روحیں بے ہوش جسم پارا پارا سنو میں ہوں جس نے دنیا کو بنایا اور میں نے ہی مٹھایا اور میں ہی زندہ کروں گا اللہ امبتکم ملل ارد نباتا تمہیں اللہ نے زمین سے نکالا پھر تم اس میں لوٹائے گا پھر تم اسے زمین سے باہر نکالے گا میرے عزیزو آپ ہماری جوان نسل ہو جن راہوں پہ چلو چلو اللہ کے باستے آخرت برباد کر کے نہیں آخرت پھجا ہواوں میں پڑ جاؤ پانیوں کا سینہ چیر دو سجندر کی تہ میں اتر جاؤ زمین کے سینے میں سراخ کر دو اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے خلاؤں سے جا ٹکراؤ شانتاروں سے باتیں کرو اللہ نے نہیں روکا ہوا اللہی خلق لقم ما فی الارد جمعیہ درپا تمہارے لیے ہے ہاں ایک کام کرنا ایک کام کرنا آرہ